آپ سبی کا خوش آمدید ایک بار پھر سے جیکنے اس پوائٹ کے لائف برادکاسٹ ہوئے ہیں میں ہوں آپ کا دوست آقیب ڈار نظرین کل وادی کشمیر میں ایک حکم نامہ جاری ہوا ہے سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جس میں بازہ پر طور پرنسپلز کے ساتھ ساتھ جو سی ایو یعنی کی کلسٹر ہیڈز ہوتے ہیں ان کو اب جو اکتیارات تھے اب ان کے پاس وہ اکتیارات نہیں ہیں یعنی کی ریشنلائزیشن جو وہ کرتے ہیں ٹیچنگ سٹاپ ہو یا نان ٹیچنگ سٹاپ ہو وہ ان کی ٹرانسپلز کے ساتھ ساتھ باقی جو بھی معاملات ہوا کرتے تھے اب وہ ان کے پاس نہیں ہے یعنی کی جوائنٹ ڈیریکٹر کشمیر اور جوائنٹ ڈیریکٹر کشمیر کے ساتھ ساتھ جوائنٹ ڈیریکٹر جمعوں کے پاس سے اکتیارات چلے گئے ہیں اور ان کو بھی پہلے ڈیریکٹریٹ سکول ایڈکیشن کشمیر اور ڈیریکٹریٹ سکول ایڈکیشن جمعوں کو پہلے اپرول لینا ہے اور اس کے بعد وہ کوئی آرڈر یا ٹرانسپر ہو یا کوئی بھی معاملات جو سکول میں سکولز میں ہو اس کو چینج کرنے کے لئے جوائنٹ ڈیریکٹر کشمیر کے پاس وہ اکتیارات ہیں اور ان کو بھی پہلے دیریکٹریٹ سکول ایجوکیشن کشمیر ہو یا دیریکٹریٹ سکول ایجوکیشن جمعہ ان کے پاس پہلے اپرول لانا ہے اگر کوئی بھی آفیسر اس میں کوئی بھی وائلیشن کرے گا اس آرڈر میں کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف کاروائی بھی ہو سکتی ہے آپ کو یاد دلائے کہیں سال پہلے یہ آرڈر حکم نامہ جاری ہوا تھا کہ اب پرنسپلز کے ساتھ ساتھ جو کلسٹر ہیڈز ہیں وہ ریشنلائزیشن یعنی کہ کوئی بھی چینج سکولز میں ہو وہ کر سکتے ہیں لیکن کل کے آرڈر کے مطابق بازر طور جوائنڈ ڈیریکٹر کشمیر اور جوائنڈ ڈیریکٹر جمعہ ان سب چیزوں کو دیکھیں گے اور وہی کوئی بھی چینج ہو چاہے سکول میں سکول کا ٹیچنگ سٹاپ ہو سکول کا نون ٹیچنگ سٹاپ ہو کوئی بھی چینج کرنے ہو وہ جوائنڈ ڈیریکٹر کشمیر تب ہی کر سکتے ہیں جب ان کو ڈیریکٹر ایٹ سکول جمعہ ڈیریکٹر ایٹ سکول کشمیر ان کو اپرویل دے گا اس کے بعد وہ اس پہ جو ہے کوئی بھی چینج کر سکتے ہیں اور یہ سب جو آرڈر کل آیا ہے اس میں بازر طور کہا گیا ہے کہ ہر ایک چیز سموتلی چلے اور سموتلی کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ سکولز میں چینجز نون ٹیچنگ سٹاپ پہلے پرنسپل لیول پہ اور اس کے بعد جب حد ہو جاتی تھی تو سی ایو لیول پہ کل آسٹر ہیٹ لیول پہ یہ سب چینجیں ہوا کرتی تھی لیکن اب بازر طور وہ چینج نہیں کر پائیں گے اب جوائنڈ ڈیریکٹر کشمیر جوائنڈ ڈیریکٹر جمعہ یہ چینجیں کر سکتے ہیں جو کل حکم نامہ جاری ہوا اور اس میں بازر طور ایک آگسٹ دوہزار چوبیس کا ایفیکٹ لگا ہے ایک آگسٹ دوہزار چوبیس سے یہ آرڈر جو ہے ایمپلیمنٹ کیا گیا ہے اس آرڈر کے مطابق جو بھی آفیسر اس میں کوئی بھی خلاف فرضی کرے گا وائلیشن کرے گا اس کے خلاف کانونی کاروائی بھی ہو سکتی ہے اور جس طریقے سے کل کہا گیا تھا کہ سکولز میں کوئی بھی چینج ہوا کرتی تھے پرنسپلز ہو یا کلسٹر ہیڈز ہو وہ کرتے تھے چاہے وہ ٹیچن سٹاف ہو نون ٹیچن سٹاف ہو گیزٹڈ ہو نون گیزٹڈ ہو وہ سارے چیزیں جو ہے ایک کلسٹر ہیڈ اور پرنسپل کیا کرتے تھے لیکن اب وہ خالے ریکممنٹ کر سکتے ہیں اور باقی جو بھی فیصلے ہو وہ جوائن ڈیریکٹر کشمیر جوائن ڈیریکٹر جمعہ کر سکتے ہیں ان کو پہلے ڈیریکٹر ایٹ سکول ایڈیوکیشن کشمیر ہو یا ڈیریکٹر ایٹ سکول ایڈیوکیشن جمعہ ہو وہ جب بھی اپرول دیں گے اس کے بعد ہی وہ چینج کر پائیں گے اور باز اب تطور اس آرڈر کے مطابق کام کو اور بھی ایزی بنانے کے لیے یہ سب آرڈر سامنے لائے گئے ہیں اور جو بھی آپسر یہ خلاف فرضی کرے گا اس کے خلاف قانونی کاروائی بھی ہو سکتی ہے باکی اب دیر سامتا کمشاگی تبتک ابتیک در ایجائے کنو اس کو ایڈیوکیشن